ہوا آتنکوادی حملے کو لے کر بیش بھر میں گم اور گصہ ہے دنیا بھر میں پاکستان کے ککرت کی نندہ کی جا رہی ہے بھارت سے لے کر لنڈن تک ویروت پردرشن چل رہا ہے پاکستان میں بیٹھے آتنک کے آقا بھارت میں ماحول خراب کرنے کی ہر سمحف کوشش کر رہے ہیں گھاٹی میں آتنکوادیوں کی سپلائی سے لے کر ان کی ٹریننگ کا ذمہ خود پاکستان میں آتنکیوں کے ہینڈلر اور پاکستانی فوج کے ریٹائیڈ افسر اٹھا رہے ہیں بھارت کی سرزمی پر آتنک فیلانہ ہی صرف ان کا مقصد ہے پلباما دیش میں چالیس سے زیادہ سپوت شہید ہو گئے جس کو لے کر ہر ہندوستانی کا خون کھول رہا ہے ہر شخص پاکستان سے شہادت کا حساب مانگ رہا ہے ہر طرح سے ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے اس بلدان کا بدلہ کب اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا پاکستان سے یدھی ایک ماتر وکلپ ہے پاکستان کو سبق سکھانے کا آخری راستہ کیا ہے اسی مدعے پر پہلی بیش کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل موجود ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں چودہ فروری کو جو حملہ ہوا اس میں چالیس جوان شہید ہو گئے تھے سولہ فروری کو میجر بشت شہید ہو گئے اور آج بھی مدعے چل رہی ہے جس میں ایک میجر سمیت تین جوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ اس سمیے کی پہلے بریکنگ نیوز آپ کو دے دیں پھر میں آپ کا تاروخ کرواتی ہوں مہمانوں سے پولواما مٹبیڑ میں مٹبیڑ ابھی بھی جاری ہے دو آتنکوادیوں کو دھیر کر دیا ہے سورکشا بلوں نے حالکہ ہانی ہماری بھی ہوئی ہے چار جوان میجر سمیت چار جوان ہمارے بھی شہید ہو گئے ہیں لگاتار مٹبیڑ کا سلسلہ جاری ہے آتنکوادیوں کی طرح سے اچانک فائرنگ کر دی گئی اس میں ہمارے چار جوان شہید ہو گئے ایک بڑا پینل میرے ساتھ جڑا ہوا ہے نوین کمار جی بی جے پی کے سپوکس پرسن ہے میجر جنرل راجن کوچر جی ڈیفنس ایکسپرٹ ہے سوشیل پندیت کشمیری ایکٹیویسٹ ہے آپ سبھی کا بہت بہت سواغت نوین جی شروعات آپ سے کر لیتی ہوں کیا ہو رہا ہے یہ آپ تو کہہ رہے ہیں سینہ کو پوری آزادی دے دی سرجیکل سٹرائک کے بعد بھی پردان منتری نے یہی کہا تھا کہ دیکھئے ہم نے سینہ کو کتنا سشکت بنا دیا ہم نے پوری آزادی دے دی اور اس کا نتیجہ ہے آپ نے سرجیکل سٹرائک کو اتنا گلوریفائی کیا اور بات وہیں کی وہیں ہیں اور آج بھی مڈویڑ میں ہم نے اپنے چار جوان کھو دیئے ہیں آپ کی نیتیوں میں کمی ہیں یہ کیوں نہیں مان لیتی ہے سرکار آپ اتنے الارمی ہونے کیجئے کہ سینہ کی ان جوانوں کا جذبہ کیوں کمچھوڑ کرنے ملے گا یہاں بیٹھ کرتی سینہ کی جوانوں کا جذبہ آپ نے کہاں کی راجیتی سے کم اور آنے رہے ہیں وہ شہادت دیرے ہیں اپنی ان آتنبادیوں کو مارتے ہو جو نرد ہو چکے اتنا کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کون جوانوں کو سرکتے ہیں حالات اتنا بڑھانا چاہیے حالات آج کیا پہلے سے حالات پتر کے پہلے سے اس پر راجیتی مت کریے آج کی بات کریے سینہ کی جوانوں کا آپ ملوکل بہانی کی جائے گرامت کرتے ہیں کیا بات کرنے ہیں وہاں پہ جوان ہمارا شہید ہو رہا ہے آپ نے تو بیڈی پی کے ذات سرکار بنانے کی پڑھ گئی آپ نے اُسے جوانوں کے ذات سرکار بنالی جو آتنبادیوں کے گھر میں جا کر ہونے جوان کے سینہ کی جوانوں کا جذبہ جتنا اجسے میں بھوست ہے ان آتنبادیوں کو مارنے میں آپ نے جاؤں کا کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے کس کا کانٹریبیوشن کا آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہاں سے اٹھ کر کے ملو لگ کر کے انکر ہے سمائے جائیں گے انکر نہیں میں آپ کو نوین جی کشمیر سمسیہ کو اگر آپ لوگ حل نہیں کر پائیں صرف راجنیتک اچھا شکتی کشمیر سمسیہ کا حل کیسے آپ کے پاس حل رکھا ہے کیا سرکار حل اپنے طریقے سے نکال رہی ہے ترکاتیوں کو مار کر کے لکھا جائے گا نوین جی میرا صرف آپ سے ایک ہی بات کہنی ہے بیان بازی بند کر دیجئے کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے پاکستان کو یہ کر دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آرمی کیا کرنے والی ٹی وی چینل پر آ کر کے بتا دیں ان کو سرکت کر دیں دوسرے شو کو وہ جو جانکار یہاں سے دی جانی چاہیے کبھی نہیں دین جانی چاہیے سرکار اپنے لیبل پر جو کریں ڈپلومیٹک طریقے سے میں وہ بتا سکتا ہوں آرمی جو کر رہی ہے چاہت کر کے بھی نہیں بتا ہوا اسی لئے نہیں بتا ہوا کیونکہ سینہ کے جوانوں کا حسنا بڑھائیے میں شروع کرتا ہوں جوانوں کو جنہیں میں شروع کرتا ہوں جوانوں کو جنہوں نے دو دن پہلے اپنی شاہت ہے کس کے لئے دیئے دیش کے لئے میں انہیں پورا دیش سلیوٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ میجر جنرل رکھ جائیے رکھ جائیے بلکہ آپ نیتا سیاست کیجئے آپ نیتا سطح میں بیٹھئے اسی کمروں میں بیٹھ کے بیٹھت کیجئے اور گریب بیٹوں کے آٹو رکشہ کے ڈرائیور کے بیٹے کو کسانوں کے بیٹھ کو مروائیے آپ مروائیے اپنی نیتیوں سے یہ آپ مروائیں گے یہ آپ کا کہنا غلط ہے اور آپ کی سوچ غلط ہے میجر جنرل راجن کوچر رکھ جائیے رکھ جائیے میجر جنرل راجن کوچر کیا صرف جنگ ہی ایک مطر اپائے ہے جس طریقے سے سرکار کہہ رہی ہے کہ سینہ کو کھلی چھوٹ دے دی ہے یا یہ صرف راجنیتی کچھا شکتی کی کمی ہے کہ حالہ جس کے تس بنے ہوئے ہیں کشمیر میں اور ہمارے جوان لگا تار شہید ہو رہے ہیں آج بھی چار جوان شہید ہو گئے ہیں سب سے پہلے سیاست کبھی ٹائم نہیں ہے پولٹکس نہیں کھیل لی ہم نے آج کی ڈیٹ میں دیش کے سامنے ایک بہت بھاری چنوٹی ہے آج اور اس چنوٹی کا ہم سب کو مل کے سامنا کرنا ہے اپنی فوج کو مجبوط بنانا ہے اپنی فوج کو ایک ایسا سپورٹ دینا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پولٹکل پارٹی کی طرف سے کہ ہم ان کو سبق سکھا سکیں اور جو آپشن میں آپ کو آپشن بتا رہی ہوں جنرل کوچر میں آپ کو روک رہی ہوں اُری حملہ پٹھانکوٹ حملہ چھبیس گیارہ لگاتار ہم سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں کیا ہے یہ وہ سبق جو ہم سکھائی نہیں پا رہے ہیں اور کیا سبق ہم سکھائیں اب یہاں شہادت پر شہادت ہوئی جا رہی ہے گریب عورتیں بیوہ ہوئے جا رہی ہیں بچے انات ہوئے جا رہے ہیں نہیں دیکھو ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کو پرسپیکٹیو میں لے کے بات کرنی چاہیے آج کا یہ ہمارا پرسپیکٹیو ہے کہ گورنمنٹ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس آلڈی سٹارٹ کر دی ہیں پوری ورلڈ اپینین ہمارے ساتھ ہے اگر آج یہ موقع کا استعمال ہم نہیں کریں گے یہ موقع ہم کو دوبارہ نہیں ملے گا سیونٹی ون میں ہم کو موقع ملا تھا ہم نے استعمال کیا کارگل کے ٹائم پہ پوری ورلڈ اپینین ہمارے ساتھ تھی ہم نے صفایہ کے ان لوگوں کا جو ہمارے اندر گھسائے تھے اور آج یہ موقع ہے اور ہمارے دیش کو یہ موقع نہیں کھو رہا جنرل کوچر کیا ہم صرف پاکستان پاکستان کرتے رہیں گے اپنے گھر کو صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے خورت کے لڑکے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے لئے کیا آپ سیاست کو ذمہ دار نہیں مانتے ایک ایسی پارٹی کے ساتھ آپ نے جا کے وہاں پر سرکار بنا لی جو کہ آتنکوادیوں کے گھر میں بیٹھ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں آپ ایسا ایمیریٹی مت بنائی میرا نیوٹا ہے اسی بات ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں دیش کے جوان ہمارے جو ہیں وہ اس ماتی سے پیدا ہوئے سپوٹ ہیں وہ ہی اس دیش کی سوا کر رہے ہیں اگر مالی جی سو بار آتنکوادیوں کو وہ انٹیلیزنس کے تحت ماتے ہیں ایک بار آتنکوادی کامیاب ہو جاتا ہے اس کا موٹ اور چبہ دیتے ہیں یہی سینہ کے جوان ہے جو پاکستان کے اس کے گھر کے اندر گھسائے تھے شوبنا جی اگر آپ نیتا اگر آپ نیتا اگر آپ نیتا اپنے ایک ایک بیٹے کو فوج میں بھیجھے لگے سارت پرنا ہے کشمیر سمجھ سے آپ کی فعل ہو جاتی جتنے بھاشتا کی نیتاوں کے بیٹے سینہ میں ہو ترے کاؤکرس کے دوسرے نہیں ہوں گے آپ کسی بات کر رہے ہیں سوشیل پانڈیت کیا صرف جنگ ایک ماتر اپائے آپ دیکھتے ہیں چالیس مریں چالیس ہزار مروا دیں گے شوبنا جی یودھ ہم پر ایک پروکش یودھ لاد چکا ہے یہ یودھ بڑا دربھاگی ہے اس کی شرطوں پر لڑا جا رہا ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں کب مارے گا کہاں مارے گا کتنا مارے گا کب روکے گا اور کب پھر شروع ہو جائے گا اور ہم پتکریہ ہم ایک سوشیل جی میں ایک منٹ کے لئے آپ کو روک رہی ہوں اگر میرا بیٹا خراب ہو رہا ہے میرا بیٹا بگڑ رہا ہے تو پرورش میری خراب ہے نا گلتی میری ہے نا کہ میں پڑوسی کو بلیم کرتی رہوں یہ تو اپنے دیش کا نڑکا ہے نا اپنے دیش کا جوا ہے شوبنا جی شوبنا جی میں آ رہا ہوں اس پر آ رہا ہوں سماج کی ریچوں وہاں پر ہے کیا اس اُس اُنوں ہاں کے پولیٹیکل لیڈر سے جو چاہیے بھائی زمیداری کی بات کر رہے ہیں میں اُسی کی بات کر رہا ہوں جی سوشیل جی تو سب سے پہلی بات یہ ہم ایک یدھ کی ستھی میں ہیں میں آپ کو بتا دوں چار یدھ جو پاکستان سے ہم نے لڑے ہیں اس یدھ میں ہمارے جتنے بیٹے بھائی بلیدان ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان چالیس ورشوں کے پروکش یدھ میں بلیدان ہوئے ہیں آج بھی ایک میجر تین سپاہی پیرنگے میں لپٹ کے گھر آ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ یدھ ہے ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کچھ کریں تو یدھ نہ چھڑ جائے یہ یدھ میں آپ ہیں یدھ آپ پر تھوپا جا چکا ہے اور اگر آپ اس یدھ کو یدھ کی طرح نہیں لڑیں گے تو ہم گھاؤ پر گھاؤ کھاتے جائیں گے یہ نمبر ایک بات ہے نمبر دو ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ سینا کو آدیش دے دیا گیا ہے کہ اس پر سموچت جوابی کارروائی کریں اور سینا اس کی تیاری کر رہی ہے ہمیں دھہرے کے ساتھ سینا کی اس تیاری کا اس کارروائی کا انتظار کرنا چاہیے اور وہ اپنے حساب سے مہکوی جواب دے گی لیکن میرا سوال آتی ہے کہ سینا اچیت کارروائی کرتی ہے اُری حملے کے بعد بھی سینا نے اچیت کارروائی کی لیکن کیا اس کو گلوری فائی کرنے کی اتنی ضرورت ہو جاتی ہے کیا یہ پہلا اور آخری سرجیکل سٹرائک تھا میں اس پر آ رہا ہوں سینا کے جوانا ایک منٹ نویدی میں گھٹانا چاہیے بڑھائیے آپ نے جس طریقے آپ کو جو ایوارڈ کرنا ہے ان کو ایوارڈ کیجئے ان کے پریواروں کو سمالیے جب سرجیکل سٹرائک کو خون کی دلانی سوچین جی کو اپنی بات پوری کرنے دیجی نبین جی آج جس آرمی کمانڈر کے نیتت میں وہ سرجیکل سٹرائک ہوئے تھے لیپنین جنرل ڈی ایس ہڈا ان کا انٹرویو چھپایا آج کے اکبار میں پڑھیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سرجیکل سٹرائک دو سال میں آپ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے یہ ناکافی ہے ہماری پاکستان کی نیتی میں جو نرنترتہ ہونی چاہیے جو کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کا ابھاو ہے اور ان کے ایسے قطن سے مجھے لگتا ہے کہ سرجیکل سٹرائک پاکستان کی کمر توڑنے کے لیے نہیں ہوئی تھی سرجیکل سٹرائک دیش کا گصہ شانت کرنے کے لیے ہوئی تھی کیونکہ اگر نہیں نہیں میں اس کے آتا ہوں کیونکہ آپ نے بیچ میں ایک پرشن کر دیا میں آپ کے مول پرشن کا جواب دینا چاہتا ہوں آج اگر آرمی تیاری کر رہی ہے اسے کرنے دیجئے لیکن دیش کے راجنیتک نیترتو پر آرمی کو ہومورٹ بیکر کے چپ بیٹھنے کی ذمہ داری نہیں ہے ہمیں کشمیر کے اندر جو ایک سسٹم ایک ویوستہ ہے جو اس طرح کی پرستطیاں پیدا کرتی ہے جو جہاد کو پوشت کرتی ہے اسے دھوست کرنے کا کام تو ہماری راجنیتک نیترتو کا ہے وہ آرمی نہیں کرے گی جیسے کشمیر میں جہاد کو پوشت کرتا ہے سمدھانی روپ سے دھارہ تین سو ستر اور پیتی سے آپ اس کو ہٹانے کی راجنیتک اچھا شکتی کب پیدا کرے گی اس سے بڑا جنہ دیج آپ کو کہا جائے کہ آپ معصف وکٹری کے ساتھ آئے تھے پورے دیش کی نظر آپ کے اوپر تھی آپ سے سب سے زیادہ امی دیتی اتنا بڑا بہومت پرچند بہومت کے ساتھ پرستان منتری ناریندر مو دی آئے تو آپ نے ایسے دل کے ساتھ وہاں پہ سمجھوتا کر لیا جو کی آتنکوات کو پالتا پوستا ہے ایک منٹ سوشیل جی ہماری لگاتار جا رہے ہیں صرف ہیڈ لائنز کے لئے رکھیں گے خاص خبر کے پرستود کنڈت کشمیری ایکٹریس سوشیل جی آپ اپنی بات پوری کریے جی تو میرا پہلا بندو یہ تھا کشمیر میں جس جہاد کو پوشت کرنے والی ویوستہ وہاں لگی ہوئی ہے کتنے دشکوں سے اس کو دھوست کرنے کا کام آرمی کا نہیں ہے اس کو دھوست کرنے کا کام ہمارے راجنیتک نیترتو کا ہے اس میں اس کو سمیدھانک روپ سے پوشت کرتا ہے 13370 اور 35 اے اسے دھوست کیجئے اسے راجنیتک روپ سے پوشت کرتی ہے حریت اور وہاں کے کشتری دل آپ نے حریت کی کی کیول سیکیورٹی ہٹائی تو وہ انگوٹھا نچا کے بولتے ہم کو چاہیے ہی نہیں تھی آپ ان کو وہاں سے ہٹائیے کشمیر سے وہ وہاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر جہاد چلاتے ہیں وہاں گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کو برگلاتے ہیں پیسہ باٹھتے ہیں پکتھر بازوں کو یہ انہوں نے ٹیپ پہ قبول آئے آپ ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کرتے انہیں اس کشمیر سے باہر نکال اپنے گھر کی صفائی کیجئے تب آپ پڑوسی کے اوپر 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 تیسرا یہ راجنیتک پوشن ویوستہ ہے اور تیسری بات ہے ایکنومک آپ border trade پر بین لگائیے آپ 200% ڈیوٹی لگا کے کیا کر لیں گے border trade بینا banking channels کے ہوتا ہے کیونکہ banks اس میں involved نہیں ہے اس میں foreign exchange involved نہیں ہے یہ border trade ہے آپ کی نظر کیا ہے کتنے value کا آیا کتنے value کا گیا اس میں کیا آیا تنو اگر RDX کشمیر میں جمع ہے تو وہ کہا سے leak ہو گا آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کو economic policies ہیں اس پہ آپ کو کام کرنا ہے آپ پولیس میں کہہ رہی ہیں اچھا شکتی کی کمی ہے اتنی سمجھ سے آئے پنجاب پرابلم ہم نے solve کری ویس بنگول میں نیکس لیزم ختم کیا ایسا نہیں سرکار سکشم نہیں ہے لیکن کشمیر کو لے کر کہیں نہ کہیں اچھا شکتی آڑے آگی کو کام بتاتے ہے اتنی بار دیش میں کئی طریقے کی سمجھ پنجاب ٹیررزم کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے لیکن جڑ سے اس کا صفایہ کر دیا گیا کشمیر سمجھ کیوں اتنی ناسور ہوتی جا رہی ہے فوج کے لئے آپ کتنا مشکل دیکھ رہے ہیں ہم سے پاکستان کو سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے اور وہ ہے چائنا بلکل 50% سے جیادہ پاکستان کا جو ایکوپنٹ ہے وہ چائنا سے آتا ہے چائنا کے ساتھ چائنیز گوڈز ہمارے کنٹری میں یوں فریلی آ رہے ہیں اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس اور فورن ایکس چینج ہم چائنا کو بھیج رہے ہیں وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ سارا پیسہ پاکستان جا رہا ہے پاکستان کی فنڈنگ میں جا رہا ہے پاکستان چائنا سے لون لے رہا ہے یہ باتیں تو سرکاریں بھی پولیسی کیوں نہیں بناتی کہ اس کو ہم بلکل بند کرتے جس سے چائنا کو تکلیف ہوگی اگر چائنا کو تکلیف ہوگی تو پاکستان کو تکلیف ہوگی اور پاکستان کو تکلیف ہوگی تو یہ جو مولانا عذر ہے اس کو آج تک ہم نے گلوبل اس کو ٹیوریسٹ کیوں نہیں اس کو ویٹو کیا ہے یہ میرا جو پہلا پوئنٹ تھا دوسرا فوج کے سکشمتہ کے اوپر آپ نے انڈین آرمی کا اکیپمنٹ اپگریڈیشن پچھلے دس سال سے نگلیٹ کیا ہوا ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ اکیپمنٹ انڈین آرمی میں ونٹیج ہے آج کی دی اگر آپ نے سپر اکیپمنٹ اور سٹیٹ آف دار اکیپمنٹ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک آج ہر ایک بار ہم کوئی اکیپمنٹ لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر راج دیتی ہوتی بلکل وہ تو دیکھی رہے ہیں رفیل کو لے لیجیے ہر چیز پہ سیاست سیاست جنرل ناریندر سنگھ بھی ناریندر جی کہاں جا رہا ہے لگاتار حلہ مچائے جا رہا ہے کہ جنگ ہی ایک مات روپائے پاکستان کو سبق سکھا دو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی چالیس مرے ہیں کہ چالیس ہزار اور دس دن تک وار چلنے کے بعد پھر یو این کا کوچ جانا دوسرے دیشوں کا بیچ میں کوچ جانا سمجھوتا کر لینا کیا دیل کر پائیں گے دیکھئے آج کل بہت روش ہے دیش میں اور دیش کی ارمان بھی یہی ہے کہ سکھ سکھ کردم اٹھا جائے پر ایک فوجی ہوتے ہوئے میں یہ نہیں مانتا کہ جنگ ایک فائنل سولیوشن ہے ہمارے پاس بہت طریقے ہے جو ہن کو اپنانے ہے ان کو میں تین حصوں میں بات سکتا ہوں سب سے پہلے اندرونی مطلب کیا ہم نے اپنے دیش میں قدم اٹھانے چاہیے دوسرے پاکستان کے خلاف ہم نے کیا پاکستان اور جو ہمارے ایڈورسری دیش ہیں ان کے خلاف کیا قدم اٹھانے چاہیے اور تیسرا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیا قدم اٹھانے چاہیے جنگ کسی بھی دیش کے لیے ایک ultimate اور final solution ہوتا ہے جو کسی کے دباؤ میں کسی کی psychological environment پہ نہیں اٹھائے جاتا ہے ابھی گورنمنٹ پہ بہت دباؤ ہے کیونکہ election بڑے نزدیک ہیں دیش مانگ کر رہا ہے کہ قدم اٹھائے جائیں پر اس پولیسی میکر ہیں انہوں نے تھنڈے دیماغ سے صحیح قدم سوچ سمجھ کے اٹھانے ہیں جو ہمارے دیش کے ہیت میں ہو اور ایڈویس سرحب بھی سکھا 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 سوشیر پندیت میں کل کنی بیٹھی ہوئی تھی تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھی اور وہاں نیتک اچھا شکتی کی بے حد کمی ہے جیسا کہ جنگ کی بات مط کی جنگ میں ہم جنگ سے زیادہ جانے اب جا رہی ہیں اور جنگ کیا ہوتی ہے لیکن آپ نے جو بات کہی سمویدن ہینتا کے کارن جو ستھیتی پیدا ہوتی ہے نیتر میں اب دیکھ اگر بھاڑ میں جھوکے جانے والا اندھن ہے کہ ان کے لیے روٹ اوپننگ پارٹی جو سٹانڈر آپ راجنیتک دباؤ میں دھیلے کر دیے جائیں کہ صاحب آپ جب چلتے ہیں تو کام عوام کو تکلیف نہ ہو اس لیے آپ کچھ نہ روکیں آپ چیک پوسٹ ہٹائیں کیونکہ آپ کی پریزن سے لوگ چڑھتے ہیں آپ چیک نہ کریں آپ سوال نہ پوچھیں اس طرح کی جو پولیسیز راجنیتک دباؤں میں ڈھیلی کی جاتی ہیں اس کی قیمت ادا کی ہے ہم نے چار دن گریب جوانوں نے اور دکھ کی بات یہ ہے سوشیل جی کہ یہ امیروں کے بچے نہیں یہ گریبوں کے بچے ہیں جو موکری کی ضرورت میں اپنے دیش پریم کے چلتے بھرتی ہوتے ہیں اور غلط نیتیوں کے چلتے غلط انتظام کے ہوتے جذبے سے پریر نہ لے کر اپنا کام کی جی آپ کو راج نیتی رسک بھی لینے پڑے لیجی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس فیصلے کے بعد اگلی بار آپ ستہ نہ ملے اس لالج کو چھوڑی بلکل چناہ آئیں جائیں گے سرکار آئیں جائیں گی دیش بچے آیا ہے گریبوں کی سیوہ کر کے اب لہو پرش جو آپ کے آراد ہیں ان سے پریرنا لے کچھ کٹھن نرنے لیجی آپ کے پاس سمائے ہے اور ایسا آوسر آپ کو ویدھاتا بار بار نہیں دے جنرل راجن کوچر تمام نیتاؤں کو سنی سبق سکھائیں گے کڑے سے کڑا ہم ایکشن لیں ہم ضبی کرتے ہم سرکار قدم اٹھا بھی رہے ہم سرکار کے جتنے بھی پریاس کیے جا رہے ہم سوال نہیں لیکن پیرا ملیٹری فورسز کے لیے کیا صحیح شردانجلی یہ نہیں ہوگی کہ ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پینچن ملے ان کو بھی شہید کا درزہ ملے جس طرح سے آرمی کا نکلتا ہے اس میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے پیرا ملیٹری فورسز کو بھی اتنی طاقت دی جائے سرکار کی طرح سے اصلی شردانجلی ان چالیس جوان جوان تو وہی ہوں یو ایس ای اور یو کے وہاں پہ کمپلسری ملٹری سرویس ہے ہر ایک بچہ ہر ایک گھر سے بچہ ایک کچھ سنے کرتا ہے ہر سٹیٹیزن ان کا آرمی ٹریننگ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایک جذبہ ہمارے دیش کے لئے پیدا ہوتا ہے یہ جتنی بھی انٹرنل ہماری پرابلم اگر ہو رہی ہیں آج کی ڈیٹ میں اسی وجہ سے اگر کمپلسری ملٹری سرویس ہوگی اگر آپ اپنے انسی سی کو بہتر کریں گے اس کو گراس روٹ لیول سے ہمیں اس طرح قدم اٹھانے کی ضرور ہے میں اٹھارہ ہزار کیڈٹس تھے میرے ساتھ اور نہیں ملتے ہم کو اچھے ٹریننگ کیوں نہیں مل سکتی ہے ٹھیک ہے ہاں تو یہ سارے جو مدے ہے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچ لیفٹین جنرل ناریندری سنگھ بنتا ہے وہ ای پی اے سادھکاری جس نے ہمیشہ زلو کی پولیسنگ کری ہے پردیش کی پولیسنگ کری ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے سینہ میں ہی پرموٹ ہوکے سینہ کا جنرل بنتا ہے سینہ کا چیف بنتا ہے اسی طرح طرح پیرا ملٹری فورسز میں اندر کام کرنے والے لوگوں کو ہی ان کا چیف بنایا جانا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو مومنٹ سے جو ان کی ورکنگ ہے اس پر 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 کام ہو سکے دیکھئے یہ ساری انٹرنل ایڈنسٹیٹیو ریفارمز ہے جو ہر ایک فورسز نے کرنی ہے میرے یہ مانگ جائز ہے کی کئی فیلز میں لوگ باز اس کو میرا انیسٹیزم نہیں مان سکیں گے پر میں اس چیز سے بلکل سہمت ہوں کہ انہوں نے کافی سیخ لینی ہے کیونکہ ان کے جو ہے آفسرز کی کچھ حد تک بی ایس اف میں میرے ساتھ جب میں شرین اگر میں بی سف کی بہت آپ کی ہیں اور آرمی آرمی کے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ مجھے سمجھ رہے ہیں میں ان کی قابلیت اس پر میرا سوال نہیں ہے میرا سوال یہ ہے جس آدمی نے شروعات میں آپ سوال سوال سمجھ گیا ہوں کہ ی پی ای جگہ جو ان کا جو کوئر کیڈر ہے وہ وہ اس کو سینئر رینکس میں بھی پرموشن دینا چاہیے بلکل صحیح بات ہے ہاں کیونکہ وہ جرد کی سمسیہ جانتے ہیں نا یہاں کیونکہ وہ جرد کی سمسیہ جانتے ہیں نا یہاں کیونکہ جس جس رینک میں اس نے آفسر بنا ہے اس کو سب سے پہلا حق ہے کہ اس فورس کو کمانڈ کر سکے کیونکہ وہ اس کی اور وہ فیرس کے لیے بھی اچھا ہوگا ٹھیک ہے واقف واقف ہے ہاں ہاں وہ وہ فرس کے لیے بھی اچھا ہے ہاں پہلے ساتھ میں ہاں مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایپی ساریکاری قابل نہیں ہے لیکن ان کا اپنا عالق جوریڈکشن ہے سینہ کا اپنا ایک عالق جوریڈکشن ہے ہاں ایک ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پی کو آپ پر لڈر پر لڈر نہیں بیٹھ سکتے ہاں وہ وہ اپنے اپنے ہے ہاں پائر بیلڈنگ کی جو عادت ہے وہ ختم ہونی چاہیے ہاں جو جو سینئر رینکس پہ یہ سینٹرل سرویسز کچھ ایک سرویسز نے جو قبضہ جبا رکھا ہے وہ بند ہونا چاہیے چاہے وہ سی آر پی اف میں ہے چاہے وہ ڈیفنس فورسز میں ہو جو جہاں بھرتی ہوا ہے جس میں آفصر بنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ پیرا ایمیلیٹری فورسز یا جسے میں کانوائی چلا کرتی تھی اس میں بیچ میں جب اٹل جی کی سرکارتی تبہ فیصل لے گیا تھا کوئی بیچ میں پرائیوٹ ویکل انٹر نہیں کرتا دوہزار چھ میں اس کو ہٹایا گیا دوہزار چھ میں جب ہٹایا گیا یہ کہہ کر کے ہٹایا گیا کہ پبلک اس سے پریشان ہوتی ہے لوگ لمبی کانوائی چلتی ہیں تو پبلک ویکلس آنے چاہیں گے میں اس کی ورود میں ہوں جب بھی ہم نے اس کا ورود کیا تو ہم نے یہی سب دوہزار چودے میں آ کے ختم کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہم کو دوہزار انیس تک انتظار کرتے رہے آپ جب اس طریقے کا حملہ ہوگیا تو کلٹے سائز کرنے شروع کر دیا موسٹ نیشن موسٹ فیوریڈ نیشن کا درجہ راجی غاندی جی دیکھ کر کے چلے جائیں اور آتے ہیں ہم ختم کر دیں آپ کہیں آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر یہاں پہ آنے والے لوگوں کو جو ہی ون مہا کے آتنگ وادی سنگڑھن کے بڑا گواہ ہیں ان کو میڈیگل کالیج میں کشویر میں پڑھنے کے انمتی دے دیں اس کے بعد کہیں کہ آپ نے آ کر ختم کر دیں ہم نے سرکار نے بہت سارے سٹیپ لیے سٹیپ یہ لیے دوہزار چودے تک جو ٹوریزم شروع ہو چکا تھا جو شانسی بہال ہونے کی طرف بڑھ چکے تھے اس کو ختم کر دیا اور بیس سال پیچھے چلے گئے ہم اسی نبے والے حالات میں پھر سے پہنچ گئے میں یہاں ٹی وی میں بیٹ کر کے لوگ ڈیبیٹ کر دیں کشمیر دیکھا نہیں ہے میں نے کشمیر میں گولیاں کھائی ہیں اپنے سینے پہ کھائی ہیں اس لیے مجھے معلوم ہے آپ مجھ پر یہ عروف نہ لگائیں آپ میرے بیگراؤنڈ کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ میرے بیگراؤنڈ کو اچھی طرح جانتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے ہاتھ جوڑ کے بھی نتی کر رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ والوں کو آپ سب لوگ ڈیبیٹ میں بلاتے ہیں انہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ والوں کو اروند کے جوال ابھی تک چارشیٹ فائل کرنی کا چلیے سوشیل پند میں ہاتنگ وادیوں کو سمتن کرنے والوں کے ساتھ میں آپ جنگوں بیان چلاتے ہیں ان کے کیسے کیوں چلاتے ہیں کیوں نہیں بیگر کرتے آپ سب لوگ ہوگا وہ جو لوگ آتنگ وادیوں کے سمتن میں کھڑے ہو جو لکسل وادیوں کے سمتن میں کھڑے ہو آپ کو سکار بنا لیتے ہیں آپ کو سکتا کے لالچ میں ایسے دل کے ساتھ چلے جاتے ہیں سکتا کے لالچ میں آپ ایک ایسے دل کے ساتھ چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو روکا جانا چاہیے لوگوں کو غلط میسے جاتا ہے چلیے سوشیل پندی جی آج ہم لوگ تھوڑا ایمانداری سے خود کی طرف دیکھنے بیٹھے ہیں آپ نے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی بات کی میں تھوڑے سے تکھ دے دوں نو فروری دو ہزار سولہ کو جینیو میں اس طرح کے نارے لگے تھے ان پر کاروائی ہوئی فورنسک سائنس لیبورٹری نے اگست دو ہزار سولہ میں اس بات کی پشتی کر دی کہ اس کی جو فٹیج ہے وہ صحیح ہے وہ ڈاکٹرڈ نہیں ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ جس کس نے نارے لگائے تھے مو پر کپڑا باندھ کر کے نارے لگانے والے دس کشمیری تھے آپ نے ایف آئی آر کےول تین لوگوں پر کی آنربان کنہیا اور مجھے سر میرے پاس سبھی ختم ہو رہا ہے مجھے سر میرے پاس سبھی ختم ہو رہا ہے مجھے سبھی ختم ہو رہا ہے مجھے سبھی مہمانوں کا دینواب دینا چاہوں گی پہلی بحث میں فیلحال میرے ساتھ اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز روز دس بچ کے پیتالیس منٹ پر ایک بڑے مدے پر ہم پہلی بحث لے کر آتے ہیں اور میں سبھی ناغرکوں سے انڈیا نیوز کے مادیم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ کشمیر بھی ہمارا ہے اور کشمیری بھی ہمارے ہیں تو کوئی بھی گلت بیان پر فیک میسیجز پر وشواس نہ کریں اور